السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کے اوپر اور ساتھ یہ دو بھائی ہمارے ساتھ اور یہ بھی میں نماز پڑھ کے انشاءاللہ تعالی یہاں آگے سفر کا آغاز کرتے ہیں ابھی مانٹین ایریا میں ہم آ چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ہوئے ہیں رسل خیمہ کا الحمدلہ اس وقت ہم بارڈر میں انٹرو ہو چکے ہیں اور یہ آگے دبائی کی امیگریشن ایکزٹ کی سٹیمپس لگیں گی ابھی انشاءاللہ اللہ خیر کریں اس ہم نے تین گیٹ آ چکے ہیں تین گیٹ آ چکے ہیں اور الحمدلہ یہ لائنوں میں لگی ہیں گاڑیاں یہ سامنے تین گیٹوں مان کے آ چکے ہیں الحمدلہ ابھی ہمارا نمبر ہے تھوڑی دیر بعد یہاں انشاءاللہ انٹر ہونے والے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ڈپارچل ہال یہ ڈپارچل ہال ہے اور یہ سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت رات کے تین بجے ہیں اور تقریباً تین گھنٹے بعد ہم امیگریشن کلیر کر کے یہاں مسکت پہنچا ہے امان کا امنے بارڈر کراس کر لیا ابھی تین سو کلومیٹر یہاں سے تقریباً یہ ہے مسکت اور گاڑی کی جونسی انشورنس ہوئی ہے وہ ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا سپاس ہوئی ہے اور اسی طرح ویزہ آن رائیول کی تقریباً سکسٹی درم فیز ہے یہ اور دبیئی سے جو آؤٹ ہوئے ہیں تھرٹی فائف انہوں نے کٹھا ہے تھرٹی فائف آؤٹ ایگزٹ کی سیمنٹی درم تقریباً ادھر ویزہ کی اور اور 170 کی کار انشورنس تو یہ اس وقت ہم امان کے پیٹرل پامپیں ہیں اور بالکل بارڈر کے پاس اور شیل کا پامپ ہے ایک پامپ ہمارا یہ آگیا یہ ساٹھ ٹاک شاپ اور یہ ہماری الحمدللہ گاڑی تو انشاءاللہ یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالی آگے سفر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ترتیب ہو مسکت کی طرف انشاءاللہ روانہ ہوتے جزاک اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ پہلی صبح امان میں تقریبا نظر ساڑھے چار بجے ہم پہنچے الحمدلہ اور تقریبا گرم ہے اس قسم کی لینڈسکیپ ہے یہ دیکھیں یہ بادل ہیں اور اسی طرح پتھری زمین اور ایک بڑا داشت ہے یہاں تک کہاں کھاپی جا سکتی ہے تو وہاں تک ہے ابھی انشاءاللہ یہ بھائی نے بتایا ہے کہ وہ آگے ایک شہر ہے یہاں سے سمندر بھی نظریک ہے تو انشاءاللہ ادھر جا کے ناشتہ کر کے اور پھر انشاءاللہ مسکت کی طرح ہم نکلیں گے اللہ خیر کرے یہ کچھ باہر کا ماحول ہے باگے الحمدلہ مسکت کی طرح ہم چل بڑے ہیں اور راشد تقریبا اس راڈ پہ بالکل نہیں ہے سٹیپ الحمدلہ ماشاءاللہ جی اسلام علیکم اس وقت یہ ال اکر ال اکر اس چھوٹے سے شہر کا نام ہے یہ چلیس کلومیٹر 45 منٹ کا تقریبا سکسٹی ٹو سیونٹی کلومیٹر ہے آپ جس وقت ہٹا برڈر سے ادھر آتے ہیں تو یہ ادھر پیچھے بھی اسی طرح کا فورڈ تھا نیچے سے دو روڈ پاس ہوتے ہیں اوپر رافزز بغیر ہے ان کے بنے ہو گئے یا پولیس ابھی تو ویسے خالی ہے لیکن ایک پورا پولیس سٹیشن ایف ہورڈ کے اس میں ادھر کا کچھ ماشاءاللہ مساجد جو ان سے یہ بڑی خوبصورت اپنا ایک کلچر ہے ان کا مساجد کا ایک اپنا بنانے کا ان کا طریقہ ہے اور یہ کچھ ادھر یہ جتنی بھی بیلڈنگز کو مطلب فورڈ کا وہ ٹچ دے رہے ہیں جس طرح قلعہ ہوتا ہے اس طرح کا یہ ٹچ دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے شاپس ہیں تو یہ فورڈ کی طرح یہ جتنے گھر دیکھیں اسی طرح یہ فورڈ کا وہ مطلب بلکل اس طرح کی مطلب آپ کو نظر آئے گا اور یہ سامنے ہے اور یہ سیڑھی ہیں اور یہ کافی بڑی بیلڈنگ ہے چوڑی بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑی ہیں تو یہ ہم اس کے سامنے ہیں الاکر نام ہے اور اس پورے ایریا کا نام شیناس شیناس ہے اور اس میں چھوٹا سا یہ گھاؤں الاکر کے نام سے ماشاءاللہ بہت زبردست مسجدیں ان کی اپنی ایک مطلب وہ آرکیٹیکٹ ہے وہ مطلب ثقافت سمجھیں وہ بہت زبردست ہیں ہر گھر جو اس ہے نا اسی طرح فورڈ کی طرح انہوں نے بنایا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست جس طرح انٹرنس ہے ایک قلعہ ہوتا ہے اسی طرح کی بلکل یہ آرکیٹیکٹ انہوں نے مطلب بنائی ہوئے ہیں تقریبا زیادہ گھروں کا بھی آسی اسٹائیڈ ہوتا ہے قلعہ نماز یہ ہیں گھاڑیاں بھی نیچے سے جا رہی ہیں یہ چیز ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ ہم اس وقت بیچ پہ پہنچ جائیں اور شہیناس یہی وہ ایریہ ہے اور ادھر کا سمندر اس سائیڈ کا اس میں بہت زیادہ یہ ہے آپ چک کریں لے رہے ہیں اور مطلب ایک ہوا ہے الحمدللہ گاڑی یہ سمندر کو چھو دیا ہے الحمدلاللہ کی مدد سے اور یہ سمندر میں بہت زیادہ ارتاش ہے یہاں پہ کچھ یہ سی فود ہے یہ کیا ہے باہر کیا ہے یہ ہمارے باہر یہ کافی ہے در اور یہ چیز ہے کہ ابھی آگے مسکت کی طرف روانا ہے انشاءاللہ کھوڑا ادھر دیکھتے ہیں یہ اپنا پرنس اور دوستا اجے یہ دونوں بھی انجائے کریں یہ چاہتے ہیں نہیں نہیں نانا نہیں ہے نانا نہیں ہے نہیں نہ آ کے کیا کر رہی ہیں اچھا وہ سپنے آ رہی ہیں مرتبہ سمندر میں جس یو اے والے میں اتنی لہریں نہیں ہیں اور یہ اوپر نیتے بس لہریں آ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گاڑی جو اوپر لینڈنگ کے لیے ہمیں پیار کی ماشاءاللہ بہت زبردست مطلب اس میں سارا متحنی کم زیرو زیرو کر کے ڈال لی ہے تو ماشاءاللہ اوپر لینڈنگ ایک زبردست ایکٹیوٹی ہے کچھ ہی لمحات میں کچھ ہی منٹوں میں مطلب کلچر تبدیل ہو جاتا ہے کنسٹرکشن جو انسی ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے رینسین انسان کا وہ تبدیل ہوتا ہے تو مطلب آپ جس وقت گاڑی کو بکاتے ہیں تو آگے مطلب یہ چیزیں جو انسی تبدیل ہوتی ہیں کنسٹرکشن پھر لوگوں کا رینسین پھر کنٹریز تو اس کا بڑا ایک اچھا سا انسان کے ایکسپیڈیونس ہوتا ہے اس میں اس سے بندہ جونس ہے نا وہ ظاہر ہے ایک دم کلچر چینج ہو رہا ہے ایک دم مطلب لینڈسکیپ چینج ہو رہی ہے ہر چیز چینج ہو رہی ہوتی ہے تو یہی بات ہے کل الحمدللہ ہمیں انٹری نہیں ملی الدارہ بارڈر سے جو رسل خیمہ کے ساتھ ہے کیونکہ ادھر سے میرا پروگرام تھا مصنع دم جانے کا تو یہ دو بھائی تھے انہیں انٹری انہوں نے ریجیک کر دی لیکن ہتا بارڈر والوں نے ہمیں ساتھ وہ انٹری دے دی پھر بہت سفر تہہ کیا 200 کلومیٹر الدارہ بارڈر پھر الدارہ سے واپس پھر وہاں سے ہتا مطلب 500 کلومیٹر ڈرائیو کرنی پڑی پھر الحمدلہ آج ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ بہت زبردست بیچ اس کی ایک اپنی خصوصتی ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ ممان کا کلچر بھی بہت زبردست ہے ریج کلچر ہے تو اپنی ایک ان کی ثقافت ہے انہوں نے بڑی بیلڈنگیں نہیں بنائی لیکن جو جو مطلب اپنی ثقافت کو زندہ رکھے یہ چیک دونوں نہ آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ گاڑی نکلے گی اللہ حیار کریں دالی ہوئی تو آیا ہم نے پانی میں انشاءاللہ تو یہ آپ کو زندگی میں موقع ملے تو انشاءاللہ آور لینڈنگ شروع کریں تو الحمدلہ ہمارا تو آور لینڈنگ پیچھے چار کنٹیس سے جس میں عمرہ کیا مطلب ایک ریلیجس ٹوریزم آپ کہہ سکتے ہیں وہ مارا انشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا حقومان سا انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ بھی یہ ہے کر رہے ہیں تو جزاک اللہ خیئی السلام علیکم ورحمت اللہ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تُو مدنی دا جھولا جھلہن دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تُو مدنی دا جھولا جھلہن دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے ہوسے یہ کم کم جو اس کا وزن تیس پہنٹیس کلو تو ہوگا جی جی آنجی آنجی یہ دکھو خون بیار رہا ہے ابھی فرش تازہ ہے نا یہ بھی تازہ آنجی آنجی اور یہ میرے خالی جی سب مشلیوں سے پاپر فول اس کا گوشت جو ہے آنجی اس کا آپ کارنش اسلام علیکم اس وقت ہم مترا کارنش مسکت میں ہے اور یہ تین کلومیٹر لمبا ایک کارنش ہے اور ما شاء اللہ زبردست بھی وہ پاڑوں کے سنٹر میں گرہ ہوئے تین کلومیٹر لمبا اسی طرح ڈیکوریٹڈ کارنش ہے بیسے تو یہ یہاں سے چار سو کلومیٹر جونس ہے پیچھے اگر ہم چلے جائیں نا تو مطلب اس طرف ہاتھا بارڈر کی طرف یہاں سے تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کا رستہ ہی سارا مطلب اس طرح کارنش بھیو دیتا ہے سمندر کے ساتھ ہے روڑ لیکن یہ تین کلومیٹر کا اسی طرح انہوں نے کارنش بنائے ہوئے یہ چیک کریں یہ یہ ماشاءاللہ دو شپ کھڑے ہیں ادھر یہ زیادہ ہوں گے پچھلی سائیڈ بھی کھڑے ہیں اور یہ بوٹس اور یہ ماشاءاللہ زبردست بیچ ہیں ٹھوڑا ٹورس نے یہ بوٹل وغیرہ ٹھینکتے ہیں دیجئے لیکن بہت زبردست یہ اس کا 3D بیو ہے ماشاءاللہ مسجدیں ان کی یونسی ہے اسی طرح کا مینار ہوتے ہیں مسجدوں میں اور یہ سامنے ہوتل ہیں تقریباً کافی تقریباً یہ 360 ڈیو اس کا آگیا گیری و یوادی ہے ایک یہ آگے بھی ہوتل بغیرہ ہیں تو یہ ماشاءاللہ زبردست بیو ہے کارنش کا ہمیں چیک کریں ہماری قسمت اچھی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹل شیپ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اور وہ اصل میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہنچ آئیں اس جگہ پہ یہ چیک کریں یہ المترہ کارنش اور وہ بیٹل شیپ وہ آن ہے ریورس میں جا رہا ہے ایک بیٹل شیپ وہ ہے اور دوسرا وہ ہے یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں بیٹل شیپ ہم نے سامنے میں دیکھ رہا ہوں اور وہ دو شیپ تو بڑے آگے وہ بیٹل نہیں ہے یہ دو بیٹل شیپ نائن سیمنٹی وان اور یہ وان ٹویل یہ ماشاءاللہ یہ کارنش کا بیو ہے یہ چیک کریں اور یہ کارنش المترہ کارنش یہ بلکل گھٹی گری ہوئی ہے یہ بلکل سنگلاخ ہیں اوپر بلکل ایج بنا ہو گئے مطلب بلکل پتلا ہے جہن کے اوپر اور ماشاءاللہ بیج کا یہ ویو اینی جیسے یہ ٹرائینگل ان کے ساتھ انہوں نے کور کیا ہوئے وہ شیپ پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ویو یہ سلا کے گا تو یہ زبردست ماشاءاللہ اور یہ ہمارے پرنس بھائی اور دوسرے عجیب بھائی یہ گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ جو آ رہی ہے یہ ٹرگ بوٹ ہے میرے خیال سے اسے کھینچے کی شیپ کو یہ ٹرگ بوٹ آگئی ابھی دیکھیں گے یہ کس طرح ایسے آگے دیپ سی میں لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ سیاہت اور آور لینڈنگ ماشاءاللہ بہت اچھی اکٹیوٹی ہے انشاءاللہ آپ کی قدر ٹائم اس کے لیے نکال رہے ہیں انشاءاللہ سارا سال بندہ کام کرتا رہے تھے لیکن جو ٹائم ملے جو بندہ اس طرح ایکسپلور کرے یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں وہ نیچے چلے گئے پرینس اور یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بڑے خطرناک رستے سے اتر کے گئے یہاں سے نیچے اور یہ ان کے اوپر سے چل کے اور وہ سامنے پہنچ گئے اور وہ شیپرا وہ سائیڈ پہ اسے لگا رہی ہیں اور وہ اچھا دو وہ سامنے سمندر میں شید اچھا یہ جونسہ سمندر ہے نا یہ اس ڈائریکشن میں نا ڈائریکٹ پاکستان آمنے سامنے ہیں یو اے ای کا سمندر سائیڈ پہ چلا جاتا ہے بیک سائیڈ رہ جاتا ہے یہاں سے ڈریکٹ پاکستان ہے وہ کل جونسہ میں شہروں سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ ابھی تک گوٹس جونسی ہیں نا وہ انسان جو سمگلنگ کرتے ہیں مطلب غیر ویزے کے وہ آتے ہیں مطلب اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اس کے باوجود بھی بوٹس پہ آتے ہیں لوگ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویزٹ ویزا کیسے اتنا آسان ہے بندہ جا سکتا ہے مطلب وہ نہیں بوٹس پہ جاتے ہیں میں نے حیرت میں ہوا کہ ابھی بوٹس چل رہی ہیں کہتے ہیں ہاں بوٹس چل رہی ہیں اس کا انسانی سمگلنگ لوگ کرتے ہیں آگے پیچھے تو یہ تھا اور اسی بیچ پہ جدر انہوں نے شارک پکڑی ہوئی تھی ادھر کا مجھے بول رہے تھے